ہی گائی جس سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہم بھی بہت اچھو ہوں گے ہم بھی بہت اچھے ہیں میں ہوں رانیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی کپل ری ایکشن تو ہم آگے آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کرو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کرن نے اس اسرال سے تنگ آ کر اسلام قبول کر لیا تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے دیکھتے ہیں ان کے لائف میں اسلام کیسے آیا بہت انترسٹنگ ویڈیو ہونے ہیں ویڈیو کو لاس تک کر دیکھنا اور سیئر زیادہ زیادہ ضرور کرنا تو سٹ کرتے ہیں بینہ کسی ٹائٹل میس کے آہر رحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے میری روزی روٹی کا ذریعہ رکشہ ہے ایک دن صبح صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں لاہور اڈے تک جانا ہے سواری اچھی تھی کرایا بھی زیادہ بنتا تھا سو میں نے ہامی بھر لی اور انہیں اڈے تک لے گیا میاں بیوی کو اتار کر میں مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی اس خیال سے کہ اسے کہیں جانا ہوگا میں نے اپنا رکشہ روک دیا لڑکی کی عمر پچیس سال کے قریب ہوگی اس کی چال میں خاصی کھڑ کھڑا ہٹ تھی اسی وقت وہ میرے قریب آ کر رک گئی بینا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کو کہا میں نے بھی سوچا شاید مین رو تک جانا ہوگا سو میں نے رکشہ شٹارٹ کر دیا راستے بھر میں اسے سیشے سے دیکھتا رہا اس نے ماتھی پر ٹیکہ لگا رکھا تھا جسے ساپ ظاہر تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اس سے پوچھا محترمہ آپ کو کہا جانا ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا جب میں نے یہ سوال دوبارہ دھور آیا تو بولی آپ لے چلیں مجھے لگا شاید شہر میں نہیں آئی ہے اس لیے کسی جگہ کا پتہ نہیں ہے شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے سو میں رکشہ لے کر چلتا رہا یہاں تک کہ مین روٹ ختم ہو گئی میں نے دوبارہ پوچھا محترمہ آپ نے بتایا نہیں آپ نے کہا جانا ہے بولی جی صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو ارے محترمہ یہاں سارے ہی مسلمان ہیں آپ بتائیے جانا کہاں ہے کیا آپ کے پاس کوئی پتہ ہے میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں وہ گھبرا کر بولی مجھے کہیں نہیں جانا جہاں آپ کا دل چاہے چھوڑ دیں اس کے جواب پر میں بھی بخل آیا بھلا یہ کیا بات ہوئی اگر منزل کا نہیں پتا تھا تو سفر کیوں کر رہی تھی میں نے تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئی میں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا مجھے تسلی سے جگہ بتا دیجئے وہ روتے ہوئے بولی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے چلو مجھے بے شک گھر میں نوکرانی بنا کر رکھ لو میں صرف دو وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی تقاضی نہیں کروں گی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پاؤں سے لنگڑا ہوں میں نے لکڑے کی ٹانگ لگوا رکھی ہے رکشہ دینے پر تیار نہ تھا وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا ظاہر ہے ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دیتا میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اس لڑکے سے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں تم بتاؤ تم شادی کروگی اس نے کہا کہو تو ابھی چلوں نہیں کچھ دن دار الامان میں رہ لو اپنی طرف سے اتمنان کر لو پھر شادی کے لیے رضا مند ہو جاؤ تم مجھے بتا دینا یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی بولی آپ بہت اچھے ہیں صاحب مجھے اور کیا چاہیے آپ مجھ سے شادی کر لو میں بھی شادی کرنے کو تیار ہوں سو اپنے وکیل دوست کو پھون کر کے اسے سارے صورتحال سے آگا گیا اور کہا میں ابھی اس سے نگاہ کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھے سوچ وچار کا مشورہ دیا جسے میں نے تحمل سے سنا اور کہا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی معصوم ہیں خیر ان کا کام تھا سمجھانا سو انہوں نے سمجھا دیا مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے کر کچہری آ جاؤں ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا آسف بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا اس نے اپنا نام کرن بتایا میں نے رکشہ مین روڑ سے کچہری کے طرف موڑا اور دس منٹ میں کچہری پہنچ گیا اپنے دوست کے چیمبر پر پہنچا وہ مجھے اپنے آفیس لے گیا آسف بھائی کے آفیس میں ان کے تین چار دوست بیٹھے ہوئے تھے نکاح کے وقت پتا چلا کہ کرن نے ابھی ہی اسلام قبول کیا ہے وہ دو تین دن پہلے ہی مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا نہیں پتا ہے آسف بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ وہ کباری ہے یا نہیں تو اس سوال پر وہ چپ ہو گئی خیر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا ہم میاں بیوی کے بندن میں بند گئے مجھے کرن سے محبت محسوس ہونے لگی میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں پتا نہیں کیوں ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی تھی میں فٹا فٹ بازار گیا جمع پونجی کا تقریباً پچاس فیصد حصہ میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ مو دھو کر آ جاؤ تب تک میں کھانا لگاتا ہوں اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی نہا کر نکلی تو اس کا روب نکھر گیا میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما آ گئی میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گھر مجوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی اور اب اس کی گھبرہات بھی کچھ کم ہو گئی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دو گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل گئی ایسا لگتا تھا کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا تھا میں جب بھی مریم کے خاندان کا پوچھتا تو وہ ٹال دیتی میں ابھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا سو میں نے بھی زیادہ اسرار نہیں کیا اس نے شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پاس کے پارک میں لے گیا وہاں جا کر وہ بہت خوش ہوئی پارک میں گھومنے فرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی خیر میں لڑنے جگڑنے کا قائل نہیں تھا شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں مگر اب اس کا گھورنا ناقابل پرداس ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی کسی حد تک مشکوک ہو گئی تھی تھوڑی ہی دیر بعد اس نے فون کان سے لگایا اور بولا ہارے کر تو اس کہاں ہے تو میں تیرے لئے بہت بڑے خبر لائیا ہوں یہ کہہ کر اس نے نزدیک کی سٹیشن پر ملنے کو کہا اور فون بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا مریم ان باتوں سے بے خبر تھی مگر میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنے گھر کے طرف چل دئیے راستے میں میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا پیچھا کر رہا ہے مگر جو ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے سب کچھ نورمل لگا ہم تقریبا ایک گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے گھر پہنچے تو مغرب کی ازان ہو رہی تھی میں نے نماز ادا کرنی تھی مریم کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا اور اسے سکتے سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آ جائے تم دروازہ مت کھولنا اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں تقریبا آدھے گھنٹے کے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم گھبرائی ہوئی تھی میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر وہ اندر آنا چاہتا ہو میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید میرا کوئی جاننے والا ہوگا پہلے میں اکیلہ ہوتا تھا سو میرے دوست کوئی لحاظ بغیرہ نہیں کرتے تھے یقینا انہی میں سے کوئی ہوگا میں نے سات والو سے پوچھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا سو محلے والوں نے انہیں نکال دیا آخر وہ کون لوگ تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے اگلی صبح جمعہ تھا میں گھر پر ہی تھا کیونکہ جمعہ والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی ایک مہنہ بھی نہیں ہوا تھا سو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا اس دن بھی میں حلوہ پوری لینے باہر گیا تھا واپسی پر آیا تو دروازے پر دو لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو بولے تم نے ہماری لڑکے کو اس گھر میں رکھی ہے ہم حیران ہو گئے اور پوچھا تمہاری کون سی لڑکی میرے گھر میں میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے تم نے اسے زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے ابھی دروازہ کھولو اسے ہمارے حوالے کر دو میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا میں نے حلوہ پوری سائٹ پر رکھی اور بازو چڑھا کر بولا ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ یہ میرا محلہ ہے سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں اگر زیادہ بولے تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے نہیں جا سکو گے یہ میرا کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری یہ ہمت شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو میرا نام کارتوس ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کامتے ہیں مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے جو کرنا ہے کر لو میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے کسی نے پولیس کو خبر کر دی پولیس کے آتے ہی یہ لوگ در کر بھاگنے لگے مگر پولیس نے انہیں پکڑ لیا اور پوچھا تم لوگ کس شریف آتمی کو تنگ کر رہے تھے محلے والوں نے بھی میری حمایت کی جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی ایک عورت کو اپنے گھر میں زبردستی قید کیا ہوا ہے حالا وہ ان کے کھاندان میں بیائی جا چکی ہے پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنے لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا مریم اس سب سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہو چکی تھی اور خوف سے کاب رہی تھی اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں میں نے پولیس کو اپنا نکانامہ بھی دکھا دیا پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ملا میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے ضرور یہ مریم کو جانتے ہوں گے خیر میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا مریم رو رہی تھی میرے دل میں بھی ابھی اس کی محبت ہے میں نے مریم کو ناستہ کروایا اور پھر کہا مریم تم میری زندگی بن گئی ہو اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچ پاؤں گا میں تنگ تنہا آدمی ہوں اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں پرداس نہیں کر پاؤں گا میرے پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ اس کا تعلق گیر مذہب قبیلے سے ہے یہ شخص جس نے اپنا نام کارتوس بتایا تھا وہ اس کا نام نہات شوہر تھا مزید پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ یہ لوگ سات بھائی تھے ان کی کوئی بہن نہ تھی اور اپنے قبیلے میں انہوں نے بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے تھے اپنی طاقت کی بنا پر منوانا لیتے تھے اس علاقے میں باز ظاہر تو سارے شریف تھے اور رسم و رواز کے پابند تھے مگر گھر میں برائے کا ایسا شرمناک بھاؤ تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی آج سے چھ مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی مجھے سونے اور چاندی سے تول دیا گیا میرے ماں باپ کو بھاری رکم بھی پیش کی گئی اور میں بیہا کر کرتوس کے گھر آ گئی شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سے الجن ہوئی اس کے بھائی مجھے مزاگ میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے جو مجھے بہت ناغوار گزرتا میں اپنے علاقے کے روایت سے تو واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹوں کی بھی خدمت کروں بلکہ ان کے تسکین کا بھی ذریعہ بنوں لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارہ نہیں کرتا تھا اس دن سے عذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں ان لوگوں کے لئے کھلونا بن گئی تھی سارا دن کام کی تھکن اور پھر تاک راتیں میرے لئے کسی عذاب سے کم نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بھگری ہوں حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھا بھی کہتے تھے قبیلے والوں کے سامنے بڑے معصوم تھے میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بھوڑی عورت پر بروسہ کر کے اسے یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی میرے تین دیور اور دو جیٹ تھے میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کریں تمہیں عورت ہونے کے ناتے سب سہنا پڑے گا یہی ہمارے رسم و رواز ہیں اور انہی پر تمہیں اترنا پڑے گا میں نے یہ باتیں سنی تو مجھے سکت حیرت کا جھٹکہ لگا کہ جرم اور برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی اور میں نے بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا مگر مجھے اپنی منزل کا پتا نہیں تھا بستی سے تھوڑی دور لاری اڈا تھا میں بس میں چڑھ کر بیٹھ گئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی بس کا سفر خاصا لمبا تھا میں بھی اتمنان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل جاؤں گی اسی بستی کا ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا آدمی کے چہرے پر داڑی تھی اور عورت نے برکہ پہن رکھا تھا میں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دل زمین سے برکے والی عورت کو دیکھ رہا تھا برکہ پوش رڑکی کی مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑے تو وہ گسے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اسے بے نقت سنا دی اور بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا اور اسے بس سے باہر نکال دیا گیا یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فقر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت پر دلچسپی لے ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسو کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا تھا میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھی معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ مسلمان ہیں میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے تب ہی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹی تھی تو میں نے کہا تھا کہ مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقع شریف انسان ہیں اور یقین مانئے آپ نے کارتوس سے جو کا لڑائی کی ہے میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی گلام بن گئی ہوں میں کبھی بھی آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکوں گی یہ کہہ سکھایا اور نماز بھی سکھائی اب وہ اپنے ماضی کو بھول چکی ہے ہم وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھولے کہ میں نے ایک سے چار رکشے لے لئے ہیں اب میری اچھی خاصی آمدن ہے مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ تعالی نے مجھے مریم کے نصیب سے عطا کیا ہے اگر میں اسے دودھکار دیتا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی میں نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس کو عزت بھی دی آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہیں میں دو بچوں کا باپ بھی بن چکا ہوں اللہ تعالی ہمارے جوڑے کو یوں ہی سلامت رکھے دوستو یہ تھا ویڈیو بہت انٹرسنگ ویڈیو تھا یہ سٹوری تھی سچ میں کیونکہ یہ سٹوری تھی جو اس لڑکی کی جو مریم تھی ان کی سٹوری جو ہے ایسا بہت سے ابھی بھی ایسے کوئی گاؤں ہوں گے جہاں کچھ ریتی ریواس چلتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں فیملیز کے وہاں پہ بولا جاتا ہے کہ اگر جتنے بھی جینٹس ہے گھر پہ تو ان کی مطلب ان کے بھی کام آپ لوگ کرو ان کی بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ کرو تو دیکھو وہ لڑکی کے اندر یہ ساری چیز مطلب اس کو پسند نہیں آرہی تھی کہ میں یہ ساری چیزیں کیوں کرو تو اسلام میں یہی چیز بولی جاتی ہے کہ عورت کا ایک پردہ ہوتا ہے اور نکاب کے لیے بھی جو بہت ٹرول کیا جاتا ہے کہ مسلم عورتوں کو کور کر کے رکھا جاتا ہے لیکن وہ کتنی اچھی چیز ہے کیونکہ آج کے زمانے میں عورتوں کا گھر سے باہر اکیلے نکلنا بہت زیادہ خطرناک ہے میں خود ایک عورت ہوں تو میں یہ چیزیں سمجھتی ہوں جیسے وہ بس والی جو چیز تھی وہ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کہیں دیکھی ہوگی کہ جو مرد ہوتے ہیں کچھ مرد ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا تو وہ لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں لڑکیوں کو تو ایک جو نکاب ہوتا ہے وہ کتنی زیادہ سیفٹی مطلب دیتا ہے ایک عورت کو وہ صرف جو پہنے گا وہ ہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنا پاورفول ہے وہ پردہ ہر چیز سے آپ کو بچائے گا ہر بوری نظر سے ہر بوری چیز سے تو ہر چیز میں اگر آپ اسلام کی چیزیں دیکھو تو ہر چیز آپ کے فائدے کے لیے ہے وہ جو مسلمان بھائی تھے ٹھیک ہے ان کی قسمت تو اچھی تھی اوپر والا چاہتا تھا کہ ان کے مطلب ان کے ہاتھوں سے کوئی اسلام میں آئے ٹھیک ہے اور اگر وہ ان کے مدد کری تو اوپر والا بھی ان سے خوز ہوا ان کو ایک کی دیکھا چار گاڑیاں دے دی وہ بھی خود کی ٹھیک ہے تو یہ سب چیز اوپر والی کے طرف سے تھا اور وہ جو لیڈی تھی ٹھیک ہے ان کو سہت وہ اچھے جددار لیڈی تھی ٹھیک ہے تو ہی وہ اوپر والا بھی چاہتا تھا کہ ان کو اجد کی روٹی کھلاو اجد دوں پورے دنیا میں تو ہی وہ اسلام میں آئے مسلمانوں کو جانا اور جاننے کے بعد اسلام قبول کر لیا سو گائز یہ تھا سٹوری بہت بہترین سٹوری تھا آپ لوگ کیسا لگا کمن باکس کمنٹ کر کے بتانا اور اگر آپ اس ویڈیو پر نیو ہو گئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ان چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن و اللہ پر سیکھ کے لئے ملتے نیکٹ ویڈے ہوئے تو تکھلے بائن لفکیٹس